جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیر کریئے سے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں شاد و بود رہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ ہے رافیہ تم بھی دعا سلام کرنا چاہتی ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خر کریئے تمہیں جہاں رہے خوش رہے موشہ کی طرح شاد و بود رہے اچھا آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے تو میری باتوں کے غور بھی کرنا ہے پھر کومیٹ سیکشن میں بھی ضرور بتانے رافیہ باتیں کرتی رہی میں رافیہ سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا چلیں ٹھیک ہے جو بھی کرتی ہے لیکن یہ جذبات میں آ جاتی ہے اچھا تو بات میں شروع کرتا ہوں ایک کومیٹ تھا ہماری بہن تھا وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے خاندان مانوں کے بارے میں ویڈیو بنائیں بات کریں تو میری بہن یہ کوئی مزاق چل جائے خاندان مانوں کے بارے میں میں بات کروں یا ویڈیو بنائوں یہ کوئی مزاق چل جائے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہی ہم نے بتایا ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی غیرت ماندین اپنی بہن بیٹی کو گھر سے باہر نکالتا ہے یہ میرے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان کی عزت ہے ٹھیک ہے پیچھے کے کام ختم ہو گیا اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کا فیلئر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو سپورٹ نہیں کی بلکہ مخالفت کی جو بھی کیا وہ ان کا فیلئر ہے وہ جانے اللہ جانے میں اپنے گھر والوں بھی بات کروں گا کوئی بھی غیرت ماندین انسان اپنی جو ہوتی ہے بہو بیٹی ہوتی ہے اور یہ میری سبی خالہ کی بیٹی ہے رافیا تو اس کو دھر سے نکالتا ہے میں تو مرد ہوں گا میں باہر کہیں بھی سڑک پر بھی سو جاؤں گا کسی کٹل پر سو جاؤں گا کہیں بھی کام کروں گا تو آپ نے مزاق منایا ہوئے میرے بہن ترہ کرنے دن آپ سے سوچیں آپ سب گھین بھائی بھی سوچیں کہ کوئی بھی ایرات ماندین سال اپنی بہو بیٹی کو پھر سے نکالتا ہے اور پھر پتا بھی نہیں کرتا کہ وہ کس حال میں ہیں کیسے جی رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے تو پاگل جو دو آپ نے اکثر دیکھیں گے کہ سڑکوں پر پاگل آپ کو گھرمی کی وجہ سے یہ سکپ ہو جاتی ہے یہ ویڈیو بھی ترمی اتنی ہیں گرم ہو جاتا ہے موبائل اچھا تو سڑکوں پر جو آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کہ لوگ پاگل بن کے پھرتے ہیں تو وہ ایسے ہی پاگل نہیں ہو جاتے ان کو پاگل کیا جاتا ہے جیسے ہم پاگل بن گئے ہیں سوئیں سوئیں چبو چبو کے نا ان کو پاگل کیا جاتا ہے تو آج ہماری بھی روئی آلد ہے کوئی بھی مطلب مسلمانوں میں بہت سے دن ہوتے ہیں ماہ حمزان آ جاتا ہے پھر عید آ جاتی ہے پھر بڑی عید آ جاتی ہے جسے آپ اکرائید کہتے ہیں اچھا اور بھی بہت سے اہمار ہوتے ہیں ہمارے بھی مسلمانوں کے دن ہیں تو آپ نے کوئی ہمارے گھر میں دن در دیکھا ہے آج تک چھ سال ہو گئے پانچ چھ سال ہو گئے ہمیں چینل بنائے ہوئے ہمارے ویڈیو میں دیکھا ہے ایک بڑا مریضہ فی نے کہا میرے بھائی سے کہ بھئی کبھی ہمارے ساتھ بھی کر لیں تو پکنے وہ پیسے آ گیا یا ہمارا دیکھنے آیا کہ بھئی اس حال میں رہ رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں تو مجھے یاد ہے میرا بچپن تھا تو ہمارے رشتہ داری تھے ہمارے گھر کے ساتھ تو اکثر وہ ایک عورت تھی میں اس کا نام تو نہیں ہوں گا کہیں کہ یہ اچھی گات میں وہ کسی کے نام نہیں ہوں گے تو وہ کیا کرتے تھی ہمارے جب بھی دیکھتا تھا تو وہ دوسرے تیسے چوتھے دن اس میں ہاتھ میں بٹے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے روڑے بٹے آپ سب بھی سمجھ رہے ہیں ہمارے روڑے بٹے وہ روڑے بٹے اٹھائے ہوئے ہوتے تھے تو وہ ایسے پھینک کی تھی کہ یہ جنالہ جا رہا ہے فلان کا یہ دھیننے کا جنالہ جا رہا ہے تو اس ہماری جو رشتہ دار تھی اس کو دکھ اتنے دیئے اتنے دکھ دیئے کہ وہ بچاری پاگل ہو رہی تھی اور پاگل ہو کر وہ یہ کام کر رہی تھی پاگل ہو کر وہ یہ کام کر رہی تھی پاگل کیا جاتا ہے میرے بھائیوں میرے بہن سب آپ ایسے نہ سمجھو کہ ہم لوگ ہم جب بھی عید آتی ہے کوئی اچھا دن آتا ہے سب لوگ سب ویلوگز میں کٹھے ہو جاتے ہیں سب خاندان والے کٹھے ہو جاتے ہیں ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عید پر ویڈیو بھی نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیوں کہ ہم بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہمارے ویڈیو نہیں آتی آپ کہتے ہیں وہ ویڈیو نہیں بناتے ہیں ویڈیو اس لیے نہیں بناتے کہ ہم جب سوچ آتی ہے پیچھے جاتے ہیں سوچتے ہیں پاکیلے بیٹھ کے روتے ہیں ہم اس لیے ہمارے ویڈیو نہیں آتی تو اللہ پاک کبھی بھی کسی کے ساتھ احسانہ کرے جو ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا تو میرے لیے تو صاف بات ہے خدا فرم میں نے کبھی نہیں روکا سامنے بیٹھئے بھائی اپنی ماں سے ملو بھائی سے ملو آبی سے ملو اپنی بھتی جین سے ملو سب سے ملو میں نے کبھی نہیں روکا راپیا میں نے کبھی آپ کو روکا ہے اچھا میں نے کبھی نہیں کہا راپیا ملتی ہے ملے میرے لیے راپیا کے جو میری سگی خالہ ہے وہ بھی مر گئے اور میرے جو اپنے ہیں میرے بہن بھائی میرے لیے تو وہ سب مار گئے کیوں کہ جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے تو میں سوچتا ہوں اب میں کیا کروں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے تو بہن بھائی آپ سب ہیں آپ سب ہمارے فیملی ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں چاہے ہم دو ماہ بعد بنائیں تین ماہ بعد بنائیں پھر بھی آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں آپ پھر پوچھتے ہیں کومنٹ سیکشن کے آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے تو بھائی ہم ویڈیو اس لیے نہیں بناتے کہ اب تو خلافیا کے اوپر کالا جادو بھی کر دیا ہے اور یہاں یہ چار پائی سے بھی نہیں اٹھ سکتی اس کو ایک دن ٹھیک ہوتی ہے دو تین دن بہت زیادہ بوری حالت ہوتی ہے دیپریشن میں ہوتی ہے بات بھی اچھے ترے کیسے نہیں کر سکتی تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے جو مجھ پر گزر رہی ہے کہ مجھے بتائیں کہ مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوچ سوچ کے انسان پاگر ہو جاتا ہے تو میرے بہن جس نے کومنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ آپ خاندان والوں کے ویڈیو بنائیں تو میرے بہن یہ مزاق نہیں ہم سے پوچھے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ہم کس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں کیسے بیٹھے ہوتے ہیں جو روز پروس میں ہمارے لوگ جو ہمارے روز پروس میں رہتے ہیں پھر بند ہو گیا کیوں بند ہو گیا وہ بھائی زیادہ گرم ہو گیا ہے اچھا جو روز پروس میں ہمارے لوگ رہتے ہیں وہ ہم سے سوال نہیں کرتے کہ بھئی آپ کے بہن بھائی ماں باپ آپ کے بہن بھائی ماں باپ کہاں ہیں وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتے کافیہ جی بہن بھائی ماں باپ کہاں آئے وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتے تو ان سوالوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے ہم چھپ ہو جاتے ہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں بس جی کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کرے تو جھگڑے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا تھوڑا سا ملنا جلنا بند ہو گیا ہے کیونکہ ہم کسی سے کہیں گے کہ ہمیں گھر سے نکال دیا تو وہ پھر اور زیادہ سوال کرے تھا کہ تھی کیوں نکال دیا کس لیے نکال دیا کیا وجہ بنی تو بھئی وجہ کچھ بھی نہیں تھی پس ان کو نظر آ رہی تھی یہ جگہ اور اس پہ قبضہ کرنا ہے اور رات کیا کوئی زلیل کرنا ہے مجھے بھی زلیل کرنا ہے وجہ صرف یہی ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں پتنی ان کو ہمارے ساتھ کونسی دشمی تو آخر میں یہی میں کہوں گا کہ وہ جب بٹے پھینکتی تھی آج وہ بٹے میں بھی پھینک ہوں گا میرے لیے رافیہ کے خاندان والے بھی مر گئے اور میرے بین بائیت سب مر گئے میرے خاندان والے جتنے بھی ہیں تو میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے بٹے پھینکتی ٹھیک ہے نا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بٹے میں نے رکھی ہو رہے ہیں یہ میری طرف سے جلازہ جا رہا ہے تکلانے کا یہ دھینگنے کا جنازہ جا رہا ہے یہ خیرے کا جنازہ جا رہا ہے یہ نفی کا جنازہ جا رہا ہے یہ پتے کا جنازہ جا رہا ہے اور سب سے آخر میں سب سے بڑی سازش بھی بوئی کر رہا تھا اور ہمیں گھر سے نکالنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا تھا اور وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا تھا اس لیے کہ بھائی میرا نام نہ آئے باقی سارا جتنا بھی پلان تھا یہ سب اس کی بہت خواہش تھی تو یہ سب سے بڑا جنازہ جا رہا ہے نا یہ جا رہا ہے اس کا جنازہ میری طرف سے سب مر گئے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بہن یہ مزاک نہیں چل رہا تو یہ ہم سے پوچھے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لوگ کس طرح جس قول کرتے ہیں تو اللہ کرے ایسا وقت کبھی آپ پہ نہ آئے تو یہ دلکل مزاک نہیں ہے آپ اسے مزاک سمجھیں یا ہمارا مزاک بنائیں آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ جب کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ بھئی یہ تو پہلے سے ہی تانگ ہے پریشان ہے تو پھر بھی اگر آپ کو ہمارے اوپر ترس نہیں آتا ہے تو آپ ہم ادعالیاں دیں جو مرضی کریں کیسا مرضی سلوک کریں ہم آپ کو روک نہیں سکتے ہیں ہم آپ کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو میری سب سے ریکویسٹ ہے جو نے ہمارے بہن بھائی شاہد اس ویڈیو کو دیکھیں تو اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ہمیں سپورٹ کرنا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ تو آج میں نے رافیہ کو روکا ہوا تھا کہ رافیہ آپ نے بالکل بات نہیں کرنی جو بھی بات کرنی ہے میں نے خود کرنی ہے تو رافیہ نے اس لیے کوئی بات بھی نہیں کی کیونکہ میں نے رافیہ کو روکا ہوا تھا رافیہ جب بھی باتیں کرتی ہے جذبات میں آ جاتی ہے صحیح بات جو ہے رافیہ کر نہیں پاتی تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا مطلب جذبات میں کیری باتیں جو ہوتی ہیں اچھی تھی اسے باتیں کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائیں تو ٹھیکی وجہ میں اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ